لوگ ڈاؤن اور کرفیوں کے بیچ میں لوگوں کو راہت دینے کے لیے بنجاب سرکار اور محالی پرشاستان اس راہنی یہ قدم اٹھایا ہے محالی پرشاستان کرفیوں کے دوران لوگوں کے گھروں تک راشن اور ضروری سامان پنچانے کا اور لوگوں کے گھر پر سامان پنچانے کے لیے بھی ایچ ای جے او بے جو نام کی ایپ بھی لانچ کی گئی ہے یہ ایپ ہے یہ ایپ سٹور سے یہ جو ایپ ہے آپ ایپ سٹور سے ڈانڈروڈ کر پائیں گے اور انسٹال کریں گے اس اپ کو اس کے بعد گھر بھیٹے آپ اپنے سامان کو مانگوا سکتے ہیں اس کے لیے لیلہ پرشاستان کی طرح سے پیچاس ڈیلیوری مین کی ویوستہ بھی کی گئی ہے جن کے پاس وشیش پاس ہوں گے اور اس کے علاوہ واتس اپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے واتس اپ نمبر ہے یہ واتس اپ نمبر ہے جو جاری کیا گیا ہے اس نمبر پر آپ میسیج کر کے آرڈر کر سکتے ہیں جو کسی کارن ایپ ڈاؤنڈر نہیں اگر کر پائیں گے تو ویب سائٹ بے جو ڈوٹ کو پر بھی آپ اپنا آرڈر دے سکتے ہیں یہ ایپ کرفیو کے دوران لوگوں کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئی ہے تاکہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں اور ان کا ضروری جو سامان ہے صحیح سلامت ان کے گھر تک پہنچ بائے بازم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بازم کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی جا رہی کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیش نہیں ہونے دی جا رہی ہے پرشاستان کی طرف سے سرکاروں کی طرف سے اور اب ایپ جو لانچ کیا گیا ہے اس سے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کو گھر بیٹے اپنا سامان مل پائے گا بلکل گزرم ایک بڑی راہت لوگوں کے لیے ہے کیونکہ جب ہم کل سڑکوں پر نکلے تھے تو زیادہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو گھر کے ایسینشل سامان ہے ضرورت من سامان ہے چاہے دوائیاں ہو کھانے پینے کے سمجری ہو اسے لینا ضروری ہے تو جب بھی کچھ سمجھ دیا جاتا تھا تو لوگوں کی لائنیں دکانوں پر لگنا شروع ہو جاتا تھے تو پھر سے ایک بار وائرس سپریڈ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا تھا تو اس طریقے سے ایمرجنسی کے دوران جو ہے وہ ایک نئی اپلیکیشن بی ایچ ای جے ہو یعنی بھیجو جو ہے وہ ڈیلیوری ایپ جو ہے وہ پرساشن دوارہ بنائی گئی ہو دیسی دوارہ پچاس جو ہیں وہ ڈیلیوری بوائز کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ شہر کے کونے کونے میں جا کر جو بھی ضرورت بن سامان ہے لوگوں کا جو ان کو آرڈر کیا گیا ہے ان کے دوارہ وہ دی جائے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کرکیو کے دوران جو ہے وہ تین لوگوں کو پاسس جو اتمن دیئے گئے ہیں جو کے فری پاسس ہیں وہ ہیں پرساشنے قدی کاریوں کو جو اس کے ساتھ پولیس قدی کاریوں کو میڈیا کو اور ساتھ ہی جو اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی سوائیتہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو ایسے ہی پچاس دیلیوری بوائز ہیں ان کو بھی اسی طریقے کے پاسس دیئے گئے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے کا کشت نہ ہو جہاں پر بھی لوگ کا جائے وہ پاس دکھا سکے اور لوگوں کے ضرورت من سامان جو ہے وہ لوگوں کے تک پہنچا سکے ان کے پاس اپنی جو ہے وہ گاریاں رکھی گئی ہیں اور جس طریقے کا بھی سامان ہے جو بھی سامان ہے وہ اپلیکیشن دوارہ آرڈر کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو وہ فون کر کے جو کی نمبر دیا گیا ہے وٹسپ نمبر ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ فون کر کے بھی سیدھا سامان مانگوا سکتے ہیں اور ساتھ ہی داؤنلوڈ کر کے کیا کچھ سمگری ان کو چاہیے اس کے تحت بھی سامان مانگوایا جا سکتا ہے تو ایک بڑی رہا جو ہے وہ لوگوں کے لئے فیلحال ملتی نظر آ رہی ہے بلکل یہ سب اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نہیں نکلے کسی نے کسی بہانے وہ باہر نکلتے ہیں لیکن ایسے میں بس میں ایک اور جانکاری لینا چاہیں گے جیسے کہ بہت سارے منچلے جو باہر نکلتے ہیں کسی نے کسی بہانے اور پلس کرمیوں کو پھر سکتی برتنی پڑتی ہے ان پر کیا اب ان معاملوں میں کمی آئی ہیں یا بند ہوئے ہیں وہ ایسے معاملے دیکھیں فیلحال یہ کہنا بہت جلد بازی ہوگا لیکن ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ کہنا کہیں اب تھوڑی کمی آئی ہے جہاں پر کرونا وائرس کا ایک خطرہ تھا لیکن اب پنجاب پولیس کے ڈنڈے کا بھی خطرہ اسی طریقے سے بنا ہوا ہے ان کو لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہم گھروں سے باہر نکلیں گے تو کہنا کہیں وہ جو روپ ہے پنجاب پولیس کا وہ اس پر پھرچے ان کو دیکھنا پڑ سکتا ہے جس کے سلسے وہ کہنا کہیں باہر نکلنا ignore کر رہے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ ہم کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ پنجاب پولیس اگر وہاں پر کھڑی ہے اپنا پریوار چھوڑ کر کھڑی ہے تو وہ یہ سمال کے لیے ہی کھڑی ہے لوگوں کے لیے ہی کھڑی ہے کیونکہ جس طریقے سے وائرس سپریڈ ہو رہا ہے وہ کہنا کہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہی کھڑیں گے اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو وائرس سپریڈ ہو گا گھر پر ہی رہیں گے آئیسولیٹڈ رہیں گے سیف رہیں گے تو کہنا کہیں دیش بھی جو ہے وہ تندرست ہوگا سوست ہوگا اور تاہت ہی کہنا کہیں وائرس سے بچتا نظر آئے گا باز میں ایک اور جانکاری خاص آپ بتائیں کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ بے جو ایپ جو ہے اس کو انسٹرال کیا جا سکتا ہے اور ضرورت کا سامان کر بیٹھے مانگایا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جانکاری اور دے دیجئے کیا یہ صرف محالی کے لیے بنائی گئی ہے یا آورال بنائی گئی ہے کوئی بھی پنجاب سے کوئی بھی چندگر پنچکولا سے ٹرائی سیٹی سے کوئی بھی سامان مانگا سکتا ہے دیکھیں فیلحال ڈی سی دوار جو جانکاری دی گئی ہے وہ محالی شہر کو دیکھتے ہوئی جو یہ اپلیکیشن کو بنایا گیا ہے فیلحال اس میں ہوڑ پرز چینجز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے وہ اور آسپاس کی علاقوں کے لیے بھی جو ہے وہ کارگر ثابت ہو وہاں پر بھی جو ہے ان کے آپشن شروع ہو جائیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ پرساشن کے طور پر اگر پچاس دیلیوری بوائز کو رکھا گیا ہے تو یہ پرساشن کے دورہ رکھا گیا ہے یعنی محالی پرساشن اگر اپس پاس کے دسٹکٹ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ دیلیوری بوائز کو رکھا ہوئے تو ان کے جو جلے ہیں ان کے دورہ رکھا جائے گا تو اس پہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے کریکشن لگانا دوبارہ سے اس طریقے سے ان چیزوں کو کننٹ کرنا ہے وہ اس بڑے چیز چیلنج ہو سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آنے والے سمیے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اور بھی جو جلے ہیں ان کو بھی اس چیز میں جوڑا جائے اگر وہ اپنے تیرور پر ایک اپلیکشن بنائی گا مطلب دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فیلاتکی جانکاری کے لئے بس ماں آپ کا بہت شکریہ